بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ آئینہ صرف چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ صدیوں سے دوسرے کئی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا انسان کی آئینوں سے ہمیشہ ہی ایک عجیب قسم کی پر اسراریت وابستہ رہی ہے ایک زمانے میں امیر خاندان اپنی دولت کی نمائش کے لیے گھروں کے اندر بڑے بڑے آئینیں نصب کیا کرتے چونکہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آئینیں بہت مہنگے تھے اور اسے امیری کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا لیکن آئینوں کے بارے میں کچھ انتہائی دلچسپ اور پرسرار روایتیں موجود ہیں جن سے یقیناً آپ نواقف ہوں گے انہی کا ذکر آج اس ویڈیو میں کریں گے نمبر ایک آئینہ مستقبل دکھاتا ہے قدیم یونان میں جادو گرنیا خون سے بھرے ہوئے آئینوں کی مدد سے لوگوں کو قسمت کا حال بتایا کرتی تھی اسی طرح روم میں آئینیں استعمال کر کے ماضی کے بارے میں بتایا جاتا اور مستقبل کے بارے میں پیشگوئیاں بھی کی جاتی ہیں اب بھی کئی لوگ کہانیوں میں آئینے کے ایسے ہی استعمال کا ذکر مل جاتا ہے اس آئینے کا تعلق آج بھی کال جادو اور مستقبل بتانے کیلئے ہوتا ہے جس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ اس کے بارے میں تو بات کرنا ممکن یا کہہ لیجئے مناسب نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے اپنے اپنے بلیف ہیں البتہ یہ بات تو سچ ہے کہ جادو میں آئینہ استعمال کرنے کی روایت آج بھی قائم ہے نمبر دو آئینہ اور مذہبی اقائد آج کل آئینے ایلومینیم کے پاودر سے بنتے ہیں لیکن قدیم مصری لوگ اپنے آئینے تانبے کو پالش کر کے بناتے جبکہ ایزٹک تہذیب میں ایک قسم کے سیاہ پتھر کو چمکا کے اس سے آئینہ بنایا جاتا تھا ان کا خیال تھا کہ آئینے کا تعلق ایک دیوتا سے ہے جو رات وقت اور یاداشت کا دیوتا ہے یعنی آئینے کے ذریعے مذہبی عبادات اور اقائد کا پرچار کیا جاتا تھا مصری چونکہ تانبے سے آئینہ بناتے تھے اس لیے ان کے مطابق تانبہ ایک دیوی سے وابستہ ہے جو حسن محبت اور جادو کی دیوی ہے یعنی وہ لوگ آئینے میں دیکھتے وقت اپنی دیوی کو یاد کیا کرتے آئینوں کے مطالق کئی فضول باتیں بھی مشہور ہیں مثال کے طور پر اگر آپ سے آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بدقسمتی کی علامت ہے یہ روایت کئی سو سال پہلے رومیوں کے ہاں پائی جاتی تھی جو سمجھتے تھے کہ انسانی روح آئینے کے ان ٹکڑوں میں قید ہو کے رہ جاتی ہے جو اسے اگلے جہان تک جانے کا موقع نہیں دیتے البتہ پاک و ہند میں اس کے الٹ روایات موجود ہیں یہاں کہا جاتا ہے کہ گھر میں آئینے کا ٹوٹنا نیک شگون ہے کیونکہ اس نقصان سے آپ پہ نازل ہونے والی بلا ٹل گئی ہے آئینوں کے مطالق ان حیرت انگیز معلومات عقائد اور لوگوں کی روایات کے مطالق آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایسی بات جو آئینے کے بارے میں آپ نے سن رکھی ہو اور آپ نے کبھی اس کو سچا محسوس بھی کیا ہو کمنٹ باکس میں لکھئے گا